اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہین ارجمند اور آپ کو آج کس نئی ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں آج کی ویڈیو موسٹ ریکویسٹیڈ ویڈیو ہے اس کے اتنے زیادہ کومنٹس رسیب ہوئے کہ میرا سب ویڈیوز کو چھوڑ کر اس کی کمپلیٹ ویڈیو بنانے کا دل چاہا تو آج ہو جائیں سب ویورز جتنا گورا ہونا چاہتے ہیں یہ وائٹنیک اپسوز آپ کو کسی بھی کاسمیٹک سٹور سے ایزی لی مر جائیں گے اب بات آتی ہے ان کو یوز کرنے کی کہ ان کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے کس چیز میں ملا کر یوز کر سکتے ہیں کس میں یوز نہیں کر سکتے ان کو یوز کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے پالر والے ان کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں تو یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویل کریں گے یہ اپسوز ایک بوٹل میں پیک ہوتے ہیں جس پر کچھ نہیں لکھا ہوتا یعنی کسی برینڈ وغیرہ کا نام نہیں ہوتا ان کے اندر یہ بھی موجود ہوتی ہے جو اکثر میرسنز میں پائی جاتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے یہ کیپسوز مختلف سائز میں ہوتے ہیں اس سائز میں بھی ہوتے ہیں اس سے چھوٹے یا بڑے بھی ہوتے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ سے کیپسوز ہوتے ہیں ان کے اندر جیل ٹائپ وائٹ میٹیریل ہوتا ہے میں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایک مین چیز ہے جس کو پالر کی اکثر چیزوں میں ایڈ کیا جاتا ہے اس کو ایسے کٹ کرنا ہوتا ہے یہ وائٹ سا کریمی سا میٹیریل نکلتا ہے یہ اتنی کونٹیٹی میں ایک کیپسوز سے نکلتا ہے اب اس کو یوز کہاں کریں گے تو اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری سکین پالش کا بلکل اثر نہیں ہوتا بعد میں گلو بھی چلا جاتا ہے بلیک سکین ہو جاتی ہے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور اگر ہم پالر سے کرواتے ہیں تو اس کے ریزرٹس کافی دنوں تک قائم و دائم رہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کیپسوز یہ والا ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ گھر میں اپنی سکین پالش بنائیں تو اس میں یہ کیپسوز ایڈ کر لیں اس کے لئے آپ کلینزنگ کر کے ماسک لگائیں تو ماسک میں بھی یہ ایڈ کر لیں تو زیادہ اچھے ریزرٹس شو ہوں گے تو یہ دو ٹپ ہو گئی تیسرا یہ کہ جن لوگ کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ یہ کریں کہ یہ ایک وائٹنی کیپسوز لیں اس میں ایک وائٹمین ای کا کیپسوز ایڈ کریں یہ رات کے لئے ریمیڈی بتا رہی ہوں یہ ساری ہیڈن ریمیڈیز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں 1000 روپیز میں پاولر سے ایک چھوٹی سی باٹل برائیڈر کیر کے حوالے سے ملتی ہے اس میں یہی دونوں کیپسوز ایڈ کر جاتے ہیں چوتھا یہ کہ جب آپ سکرپ کریں تو اس میں یہ کیپسوز ایڈ کر لیں اس سے سکرپنگ کرنے کا مزہ بھی آئے گا اور جو ڈھیٹ قسم کے آپ کے بلیک ہیرز ہیں وہ بھی ریموف ہوں گے تو یہ وائٹ ہیرز اور بلیک ہیرز دونوں کو باہی نکالنے کے لئے بیسٹ ہے تو آپ ان تمام چیزوں میں ان کو یوز کریں اپنے کلر کو فیر کریں سکین پہ گلو لے کر آئیں یہ آن لائن بھی آپ بائی کر سکتے ہیں یا یہ میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور ہر جگہ سے ایزیلی مل جاتے ہیں یہی پاولر میں یوز ہوتا ہے یہی سیکرٹ ہے برائٹننگ کا بھی اور وائٹننگ کا بھی تو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیا آپ بے فکر ہو کر ان کو یوز کریں ریزرٹس میں ایسا شیئر کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بہت امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور ہیٹ کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور جنہوں نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ